مہنگائی ڈائن سے اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوٹنے والا ہے سرکار نے بھی دو ٹک کہہ دیا ہے کہ مارچ دوہزار بارہ تک مہنگائی پر کابون نہیں پایا جا سکے گا اس کے بعد ہی شاید مہنگائی سنجات ملے اس بیچ عام آدمی کافی پریشان ہے اور آخر کار اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیوں لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ ہم یہاں پر جاننے کوشش کر رہے ہیں مارکٹ ایکسپرٹ حریش جی امار ساتھ یہاں سٹوڈیو موجود ہیں حریش جی آپ نے کہا کہ کچھ ٹولز ہیں آر بی آئی کے پاس اور ان کا استعمال تو آر بی آئی کر ہی رہا ہے لیکن سرکار کو کون کون سے قدم اٹھانے چاہیے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جی ڈی پی کو لے کے جو سرکار کا پروڈیکشن ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی نہیں نہیں ایسا نہیں مین چیز کیا ہے کہ جہاں تک تو فوڈ انفلیشن کا ہے یوروپین کنٹریز اور یو ایس انڈیا اور چائنہ کے اوپر تحمت لگا رہے ہیں کہ بیکاوز آف سچا ہیوز پاپولیشن فوڈ انفلیشن ہم کنٹریز کے قارن بڑھ رہا ہے کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے لیکن اس میں میں ایک چیز جرور چاہوں گا جبکہ یہ میجر جو ہے کوئی شارٹم میجر نہیں ہے کہ آج یہ ہم شروع کریں اور دو چار مہینے میں اس کا ریزلٹ آئے ایسا نہیں ہے لیکن کنٹری کو ایک دوبارہ ایک اور گرین ریولوشن کی بہت سخص ضرورت ہے جبکہ گرین ریولوشن اس ٹائم جرور یہ تھا آج آپ یہ دیکھیں کہ بیسک آناز مطلب جہاں تک صرف بیسک آناز میں میں گیہوں کو لوں گا اس کی ٹھیک ہے ہمارے ہاں پر ایکسس پروڈکشن آئیس ٹائم اور سٹوریج کی سب سے بڑی سمسی ہے ہمارے ہاں کیونکہ پانچ چھ سو کروڑ کا تو آنا جو ہے کھولے میں سٹور ہوا ہوا ہے جو کی ایک سب سے ڈنجرس ہے لیکن ایک اور اور سب کرموڈیٹیز کے لیے ایک بہت بڑی گرین ریولوشن کی ضرورت ہے جس سے کی ایک بیسک کاسٹ میں ریڈکشن آسکے اور ایک عام آدمی کے لیے فوڈ انفلیشن کا اتنا ہائی ہونا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے جی کیونکہ ایک اور حرید کرانتی کی بھارت کو آوش اکتا ہے جیسا کہ عرید جی یہاں پر کہہ رہے ہیں عرید جی میرے ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ کریٹ پولیسی ریویو کا ٹائم بھی بہت نزدیک ہے ایسے میں اگر بیازدریں پھر بڑھتی ہیں تو کن کن سیکٹر پر اس کا اثر دیکھا جائے گا اور کس طرح کا یہ اثر ہوگا جی جیسی یہ پوائنٹ ٹو فائی بیسیس پوائنٹس میں پرٹکٹ کر رہا ہوں کہ دیفنیٹلی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پھر آر بی آئی بڑھائے گا اس سے آپ کے ریٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہی سب سے پہلے ہاؤسنگ ریالیٹی بانکنگ آٹو ان سب کے اوپر سب ایک دم ایمیڈیٹ ایمپیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ویسے ہی ہاؤسنگ لونز کی ای 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 بڑھ جائے گی آٹو لونز کی ای 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 سب سے مہنگ آئے گا جی ہری جی آپ سٹوڈیو میں آئے اس شرچہ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو مہنگائی سے فیلال ابھی کچھ وقت تک آپ کو جوجنا ہی ہوگا سرکار نے بھی اس بات کے سنکے دے دیا ہے کہ مارچ دوزار بارہ تک تو مہنگائی سے جوجنا ہی ہوگا لیکن ہم تو یہی دعا کریں گے کہ کم سے کم سرکار کچھ ایسے قدم اٹھائے جس سے واقعی میں صرف کاغزوں میں ہی نہیں صرف آنکڑوں میں ہی نہیں بلکہ کی واقعی میں مہنگائی کم ہو اور اس سپیشل ریپورٹ میرے ساتھ بس اتنا ہی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں سنگھم کے ساتھ خاص ملاقات